بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کردار ادا کیا آج کی مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں معلومات فرام کریں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس بارسالت ہونے کے بعد اپنے بارے میں فرماتے تھے میں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جسے زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت انجام دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی کے ایام میں کوئی ایسا فعل یا عمل انجام نہیں دیا جسے عام طور پر جوان اپنی جوانی کے دوران بجا لاتے ہیں آپ اپنی 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 زندگی سے ہی صداقت امانت اور عفت کے لحاظ سے معروف تھے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے محور میں پروش پائی کہ جس میں عرب آپس کی جنگ و جدل میں مصروف تھے اور یہاں تک شہر الحرام کی حرمت کا بخیال نہیں رکھا کرتے تھے انہی جنگوں میں سے ایک جنگ وہ بھی تھی جو پندرہ عام الفیل میں قریشی اور بنی قیس کے درمیان میں ہوئی یہ جنگ ان دنوں مہی تھی جن میں لڑنا منہ تھا اس لئے اس جنگ کو حرب فجار بھی کہتے ہیں یہ چار جنگیں تھی جن میں محارم کو بھی حلال کرا دیا گیا ابو الفرج اسفہانی جو ایک مشہور معروف موررخ اور نصب شناس بھی ہیں ان کے مطابق ان کی تفصیل کچھ یوں ہے دور جاہلیت کے چار بڑے تنازوات ہوئے تھے نمبر ایک فجار اول یہ تنازع قبیلہ بنی کنانا اور حوازن کے درمیان ہوا اور اس کی وجہ کو یوں بیان کی جاتی ہے کہ اکاز کے میلے میں بدر بن معاشر کا ایک خاص اجتماع ہوتا تھا جہاں وہ اپنی بلند و بالا شخصیت اور مرتبے کا اعلان کرتا وہ فخر و غرور کا اظہار کرتا تھا ایک روز یوں ہوا کہ وہ پیر پھلا کر بیٹھا تھا اور گہنے لگا کہ میں اب کا سب سے زیادہ معزد افراد ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ باعزد اور بلند مرتبے کا مالک ہے وہ اس پیر پر میری تلوار مار دے ایک شخص اٹھا اور اس نے تلوار چلا دی جس سے اس کا پیر زخمی ہو گیا اس طرح دونوں قبیلوں میں جنگ شروع ہو گئی جنگ کے شولے بڑھکنے ہی والے تھے کہ دونوں قبائل کے کچھ لوگوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی اور وہ جنگ آرزی طور پر ٹل گئی چونکہ یہ جنگ رجب کے مہینے میں ہوئی تھی اور عرب کے لوگ ذلکات، ذلحج، محرم اور رجب کے مہینوں کا بے حد عدو احترام کیا کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ چاندے تھے عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھتے تھے اور نیزوں کی برشیں اتھار لیتے تھے لہذا اس جنگ کو گناہ سے تعبیر کیا گیا فجار دوم یہ تنازہ بھی بنی قریش اور بنو حوازن کے دمیان ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی عامر کی ایک عورت بزار اوقاز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ قریش کے ایک نوجوان نے اس خاتون سے دسترازی کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑ گئی تھوڑا سے خون خرابہ بھی ہوا لیکن قریش کی جانب سے حرب بن عمیہ بن عبد الشمس نے خون کی دیر ادا کرنے کا وعدہ کیا اور دونوں قوائل کے دیمان صلح کرائی گئی اس طرح یہ جنگ بھی ختم ہو گئی فجار سوم یہ تنازہ بھی قبیلہ بنی قرآنہ اور حوازن کے دمیان ہوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو حوازن کے ایک شخص نے بنو قرآنہ کے ایک شخص کو کرد دیا تھا پھر وہ غربت اور افلاس کے وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکا اور اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا جب وہ بزار اوقاز میں پہنچا تو بنو حوازن میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بنی قرآنہ کو تانہ دینے شروع کر دیا جس کا یہ شخص برداشت نہ کر سکا اٹھا اور اس نے تلوار بنی حوازن کے اس شخص کو قتل کر دیا اس کی نتیجے میں جنگ شروع ہو گئی اور بالاخر بنی قرآنہ نے دیت ادا کر دی اور یہ جنگ بھی اس طرح سے ختم ہو گئی فجار چہارم یہ جنگ قریش اور قرآنہ کے تمام قبائل اور بنو حوازن اور قیس کے تمام قبائل کے درمین لڑی گئی اور اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ نمان بن منظر ملک حیرہ اپنا تجارتی کافلہ جس میں اونڈو پر کپڑے اور خوشبو کا سمان ہوتا تھا وہ اسے بزار اوقاز بھیجتا تھا تاکہ یہ چیزیں یہاں فروغ تھوں کافلے کو وہ کسی عرب سردار کی ذمہ داری پر بھیجتا تھا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے ایک مرتبہ اس مقصد سے کافلہ بھیجنے کی تیاری کی تو اس کے بعد عرب کے کچھ افراد موجود تھے ان میں بنو کنانہ کا براس اور بنو حوازن کا اروت الرحال بھی شامل تھا براس نے کہا کہ میں بنو کنانہ کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ اس سے تعلق نہیں کریں گے نمان نے کہا کہ میں ایسا شخص چاہتا ہوں جو پورے اہل نجد و تہامہ کی طرف سے بنا دے سکے اس پر اروت الرحال نے کہا کہ میں ذمہ داری لے سکتا ہوں براس نے کہا کہ کیا تم کنانہ کے مقابلے میں بھی زمانہ دوگے اروہ نے کہا ہاں میں ضرور دوں گا فقط کنانہ ہی کیا میں اہل شیخ قصوم کے مقابلے میں بھی بنا دے سکتا ہوں اس بات پر تقرار اور تو تو میمہ ہونے لگی اور آخر میں اروہ کو قتل کر دیا گیا یوں دونوں قبائل کے دیمان جنگ چھڑ گئی اور یہ جنگ چھے روز سک جاری رہی یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا بعد مولخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ستنہ اور بیس سال کے درمیان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچوں کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھے بعد مولخین کے مطابق اس تنازے کا سبب ماہ رجب میں وجود میں آیا اور خود جنگ اس مہینے میں نہیں ہوتھی آپ کی شرکت ثابت نہیں ہے اگرچہ بہت ساری روایات اور تاریخی مسادر درارت کرتی ہیں کہ پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جدد عمجد حرد عبد المطلب کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے لیکن بہت ساری روایات اور بھی موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ قریش کے قبائل میں سے بنی حاسم ایک ایسا قبیلہ تھا جو کسی ایسی جنگ کا حصہ نہ بنا جس میں کسی مظلوم پر ظلم وسطم ہوا ہو اور کسی کی عزت اور ناموس کو پمال کیا گیا ہو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب ابو طالب کو کسی نے حرب فجار کی جنگوں میں سے کسی جنگ میں شرکت کی دعوت دی جو کہ رجب کے مہینے میں لڑی جا رہی تھی تو آپ نے جواب دیا یہ سرسر ظلم اور زیادتی ہے اور شہر الحرام کی عظمت و حرمت کے خلاف ہے لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یا میرا قبیلہ اور خاندان کا کوئی فرد اس میں شریک ہو جائے تو حرب بن عمیہ اور عبداللہ بن جدان تیمیوی نے کہا ہم آئندہ کسی بھی ایسی مہم کا حصہ نہیں بنے گے جس میں بنو حاسم شریک نہ ہوں اور انہوں نے بنی حاسم کے سردار زبیر بن عبد الملک کو نکال دیا اور ان نے ابو طالب سے کہا کہ اے معتم تیر اور حادیوں کے سقا کے فرزن ہم سے جدان نہ ہوں کیونکہ آپ کی شرکت اور تعاون ہمارے لئے فتح اور کاملانی کے سبب ہے تو جواب ابو طالب نے جواب دیا تم لوگ ظلم و ستم بہتان الزام تراسی اور قطع تعلق کرنے سے اتناب کرو تب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور کبھی بھی تم سے جدان نہیں ہوں گا معتم سامین پس یہ ان تاریخی شبائے سے یہ نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت ان جنگوں میں ثابت نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ بھی بات کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شرکت ہے وہ ان جنگوں میں ثابت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جنگوں میں بطور ایک اپنے چتہ کے ساتھ تھے اور وہ اپنے چتہ کو تیر پکڑا رہے تھے آج کی ویڈیو کا ہم یہ بے مکمل اختتام کرتے ہیں ملتی ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے گا اور حصہ کی وزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم عندہ بھی ایسی اسلامی ویڈیوز اسلامی واقعات والی سیریز آپ کے لئے پیش کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعووں میں یاد رکھے گا اللہ تبارک اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ نکے بار